اسلام علیکم جی کیا حال چلے ٹھیک ٹھاک ہے میں ٹھیک امید کرتی ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے دیکھیں جی آج ہم نے جناب بنائی ہے دیکھ سولہ کلو چکن کی تو یہ چیلنج کے طور پر میں نے پکائی ہے کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ نہیں بان سکے گی لیکن میں نے مشلہ سے بنا لی ہے یہ سولہ کلو چکن ہے اور جی یہ دو کلو پیاز ہے اور دو کلو ٹوماٹر ہے اور ایک پاؤ لسن اور آت پاؤ ادھرک ہے ٹھیک ہے اور یہ چکن دو کے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ چار کلو میں نے ککنگ آل جو ہے کڑائی میں ڈالا ہے چکن فرائی کرنے کے لیے تو اس میں ہم بنائیں گے اپنا چکن اور جی اگر آپ کو جی میری ریسپی تو ہرنی میں کہہ سکتی ہے اگر آپ کو جی مراج یہ ویلاگ پسند آئے یہ جو میں نے بنایا ہے اگر پسند ہے تو پلیز سبسکرائب میری چینل اور بیل آئیک ان پر کلک کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں اور ٹھینک یو جی میرے جو نیو سبسکرائبر ہے ان کا بھی کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے اور انشاءاللہ مجھے میرے کہ اہدہ سے بھی مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو جی جی میں نے اس میں تین کلو چکن ڈال ہے اور سوری آئل ڈال دیا اور جی دو کلو پیاز ڈال ہے اس کو پیاز کو میں نے بریک چاپ کیا تھا تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے ساتھ ساتھ لاتے جائیں گے چاپ مرک ساتھ کیونکہ فرائی کرنے اس کو اتنا کہ یہ جلے بھی نہیں اور اب برون بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بڑا اچھا چکن بنا تھا بڑا مزے کا یہ چیلنج کے طور پر میں نے بنایا تھا کہ جی کہہ رہے تھے سب کہ نہیں شاید اتنا زیادہ آپ سے نہ بنے لیکن میں نے کہا نہیں ماشاءاللہ سے مجھے امید ہے کہ میں بنا سکتی اور میں نے بنا لیا بلاخر اور سب کو بہت پسند آیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے وہ باشک ڈال بھی ماشاءاللہ سے بنائی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ بھی بڑی اچھی بنی تھی یہ دیکھیں یہ پیاز ہمارا ہوں دیکھیں آپ نے وہ برون ہو گیا جلا نہیں ہے برون ہو گیا تھوڑا سا اب اس میں منڈار دیا لسلدرہ کی پیسٹ تو اس کو بھونیں گے تب تک جب تک اس کی خوشبو نانے لگ جائے گی لیکن اس کو آپ نے ساتھ ساتھ جلدے دی ہلانا ہے تاکہ پیاز ہمارا جلے نہیں اور جو جلدے جلدے آپ نے کام کرنا ہے اور جو اس کی فلیم ہے وہ بلکل لو پہ نہیں کرنی کیوں کہ صاحب یہ یہ دیچکہ ہے پوری ایک دیکھ جتنا رکھا ہوا میں نے تو اگر آپ اس کی جو آنچ کام کریں گے تو وہ صحیح سے بنے گا نہیں یہ ثابت کرم سالہ میں نے ڈال دی ہے اور آپ کو جو چیزیں ہیں اس میں ڈسکرپش میں مل جائیں گی میں لکھ دوں گی لیکن ساتھ میں آپ کو بتا نہیں کہ میں نے کتنے کتنے ڈال لیا اور یہ چمچہ اس کے لحاظ سے چھوٹا ہے کیونکہ جو اس کا بڑے والا چمچہ وہ مجھے فلال ملنی تھا لیکن بھی بعد میں جب چکن ڈالا تو مل گیا تھا اور جی یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر جو میں نے گرینڈر میں کال دی گئے تھے تو آپ بھی اس میں میش کر لیں تو پھر جلدی جلدی یہ آپ کی جو ہنڈیاں نا سوڑی دیکھ جو ہے یا ہنڈیاں کچھ بھی ٹوماٹر اب اس میں میش کر لیں تو جلدی بن جاتے ہیں اب مسالے ڈال دیاں ٹوماٹر ڈال دیاں اب بون رہے ہیں جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی یہ ایک کلو دہی ہیں جو میں نے ڈال دیاں اور جب مسالے کا آئل اوپر آ جائے گا اس کو شبو ہونے لگ جائے گی تو ہمارا مسالہ جو ہم نے بون لیاں بون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے چکن تو چکن آپ اس میں ڈال لیں تو دھیان سے ہے کیونکہ جب ہم لوگ اس میں چکن ڈالنے لگے تھے تو ایک دم سے وہ سارے اس میں ڈال دیا وہ تو شکر ہے کہ دیچ کا اس سائٹ پہ تھا نے تو میرے پاؤں کے اوپر یہ سارا چکن گر جانا تھا لیکن بچہ دستی پھر بھی ہو جانی تھی کہ آئیلن ہی چاہی تھا تو جی اب ہم اس کو بونیں گے جب دہی اپنا پانی ہتم ہو جائے گا تو اس میں ہم چکن ڈال دیں یہ نمک ہے اور یہ میرچہ اور کشمیری میرچہ اور اس سائٹ پہ وہ ہلدی تھی پیسہ گھر مسالہ تھا پیسہ زیرہ تھا پیسہ سوکہ دنیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں تقریباً جو چھوٹا ایک پکٹ ہے وہ شان مسالے کا جو ہے وہ مرگی مسالہ وہ ڈالا تھا صرف اس کی تھوڑی سی ہوشبو کے لیے اگر آپ وہ نہ ڈالیں تو اس کی پکار دیں بس زیرہ اور سوکہ دنیا کو بون کے اور وہ ہلدی کا جو مسالہ ہے سوکہ دنیا کا وہ سارا بون کے اس کو پیسہ لے اس کا مسالہ بھی ڈال دیں وہ دیکھ والی ہوشبو ہی آئے گی اور جی اب ہم نے دو منڈ کے اس کو دامنا صرف صرف دو منڈ کے لئے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے تو اگر آپ اس کو ایسے راک دیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کا مسالہ جال جائے اور یہ دیکھیں یہ چکن ڈالنے لے کہتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک دم سے وہ سارا اس میں گر گیا تھا تو شکر ہے کہ یہ دیکھیں لیکن پھر بھی ٹھیک را شکر ہے دیش کا میں نے پکڑا ہوا تھا دو بچے تو ہو گئی اب اس کو بڑے دیان سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیش کا میکسیمام بارہ سے تیرہ کیلو چکر اس میں بانڈھا تھا لیکن میں نے اس میں سولہ کیلو چکر بنایا تھا تو شکر ہے کہ بلکل ٹھیک رہا تھا اور جو یہ دیکھیں اور بسم اللہ کر کے میں نے شروع تو کال لیا تھا لیکن ہند تک مسالہ سے ٹھیک ہی رہا تھا اور جی کھانا پکاتے وقت مسالہ ساتھ تو بسم اللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ جب آئیس ریکارڈنگ کرتے تو اس میں اسے بتانا یا کہنا بولتے تو لیکن جب کھانا آپ کھا رہے ہوں تو مسالہ سے جو بھی چیز میں ڈالیں بسم اللہ کے ساتھ ہی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور یہ بلاہر وہ چمچہ بھی ملک ہے جو دیکھ والا ہے تو یہ چکر آپ مکس کر رہے ہیں چکر میں نے فرائی کیا ہوگا ہے اتنا فرائی نہیں کیا کہ جب آپ کھانے میں کھائیں تو وہ سخت سخت کئی دفعہ چکن ہوتا ہے ویسے نہیں ہے تو ہاف کوک کر لیا تھا میں نے یہ دیکھیں اب سارا مکس کر دیکھیں اس میں ڈال دیا پانی اور اس کو شوربہ نہیں تھا رکھنا ہم نے زائدہ بس مسالہ والا دیکھ میں جیسے ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ سے دیکھ لیں آپ پانی آپ ڈال دے تقریباً یہ دیکھیں یہ ترہ پانی میں ڈال ہے جب پک جائے گا تو ہم اس کو ڈال لیں گے وہ آپ کو جب آپ پانی ویڑا ڈالیں گے آپ کو ہوتی پتہ چل جائے گا میں نے 3 سے 4 لٹر پانی اس میں ڈالا تھا اب اس کو بڑے دھیان دھیان سے مکس کریا ہے میں ٹوٹ نہیں چاہے دو منٹ اس کو ڈام کے جب اس کو بالانا شروع ہوا تو اس کا ڈیکرمنٹ تھوڑا سائٹ پہ کر دیں اب ہمارا تقریباً چکن ریٹی ہونے والا ہے بس اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اور پکان ہے تو جساست میں چاہے پی رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی چکرمارا ریڈی ہے اس کا مسالہ بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں نے تار دیا کہ جب سب آئیں گے تو کھانا ہوگا جب لگاؤں گی تو تب گرم کرنے میں جو تھوڑی سی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو اس میں ڈال دیں گے دنیاں امیر چاہے اور پلیز اگر آپ کو یہ پسند آئے تو سبسکرائب میرے چینل بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس میں کریں اور مجھے اور ہمارا دستران وسیع رکھیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تو یہ اینڈ پر ڈال دیا جی میں نے پیسا ہوا گرم سا رہا تو اتنی مزے کی شبو آ رہی تھی اور بہت ہی یہ ٹیسٹی بنا تھا تو حاصل طور پر یہ کہ میں چیلنج جیت گی تھی کہ میں نے جی سولہ کلو چکن بنا لیا اور وہ ٹوٹا بھی نہیں بہت اچھا رہا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ دیکھیں کلر اس کا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ